موسیقی 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 اور کیا خریدیا یہاں سے ادھر بہت کچھ ہم خان کے خریدی ہیں جنڈا کتنایا خریدیا جنڈا سوروی اچھا یہ بتاو یہ جو بیچ رہے ہیں یہ مہنگا بیچ رہے ہیں سہی بیچ رہے ہیں سہی بیچ رہے ہیں لوت تو نے خان صاحب کے نام نہیں 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 لوت آپ بتاو یہ ٹوپی کتنے کی خریدی یہ ہم نے سوروی خریدی ہے مہنگی خریدی ہے نہیں بلکل نہیں اگر چار سو پانسو گئی تب بھی خریدتے ہزار کے ہوتے تب بھی خریدتے چلی محبت ہے خان صاحب سے کیوں محبت ہے کیونکہ بس ان سے ان سے الگ سے ایک محبت ہے لگا ہوئے ہم چاہتے ہیں صرف وہ ہی آئے اور کوئی نہیں آئے نواز شریف شہباز شریف وہ آئے ہی نہیں اس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہے وہ بلدوران ہی ہے پائدہ ہی نہیں اس کے بارے میں سوچنا اس کا مولد آکھتے ہیں اور کوئی کمی رہ گئی ہے پی ٹی آئی کا تم پہ سجانے کے لیے اور بہت بس رہ گیا مارکس رہ گیا ہاتھ میں پہننے کی نہیں رہ گیا ہم لیں گے انشاءاللہ سپڑے بھی پی ٹی آئی کے پہنے کے آجاتے ہیں ریڈ اور گرین پہن جو سمجھ آ رہا ہے وہ ہی پہنے گے ابھی تو ہم فیلال کام پہ سے آ جارتے ہیں تو آتے ہیں ہم یہی آگئے صحیح ہے ابھی بائے آئیں گے پھر شام میں دیکھیں گے انشاءاللہ شام تک کہیں یہ نہ ہو کہ تم پورے رنگ کے آ جاؤ پی ٹی آئی میں وہی تو پروف ہوگا نا کہ ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے ہیں کچھ تو جذبہ ہونا چاہیے انسان کے پاس اور الحمدللہ ہمارا پاس جذبہ بھی ہے اور ہم آگے جا کے بھی یہ جذبہ رکھیں گے ایسے ہی اور سپورٹ بھی ان کی کو کریں گے اور ہم چاہتے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہے کوئی مانے نہ مانے ہم تو ان کو مانتے ہیں اپنا لیڈر بتاؤ یہ کتنے کا لیے ہم گی تم نے پہنا ہوئے سٹالر یہ سو روپے کا لی ہے اور یہی بیج یہ پچاس روپے اچھے یہ بتاؤ اگر یہ سٹالر جو ہے پانچ سو روپے کا ہوتا تو خریدتے ہیں خریدتے ہیں خان صاحب سے محبت ہے دل سے محبت ہے خان صاحب مطلب کون کہتا ہے کہ پاکستان کے عوام غریب ہیں وہ خان صاحب کے لیے ہزاروں روپے لڑھانے کو تیار ہیں خان صاحب کے لیے ہم زندگی سوارنے کو وہ کرنے کو تیار ہیں قربان کرنے کو تیار ہیں اور کیا کیا خریدنا ہے ابھی اور ابھی جب شام کو دوبارہ آئیں گے جب یعنی کپڑے بھی خان صاحب کی طرح پہنے گے یہ جھنڈے والے گلت اچھے یہ لوگ کیا لگ رہا ہے کہ فائدہ اٹھا رہے مہنگا بیچ رہے ہیں صحیح بیچ رہے ہیں صحیح ریڑ پہ بیچ رہے ہیں اب بتاؤ جھنڈا کتنے کا لیا جھنڈا تو جھنڈے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی محبت کرتے ہیں جھنڈے کی کوئی قیمت ہم نہیں لگاتے پیسے بھی کتنے کا لیا بیچ رہے ہیں یہاں پہ نہیں ہم نے یہ بنوایا ہے بنوایا ہے اچھے اگر پانچ ہزار روپے کا جھنڈا مل رہا تو تو خرید لیتے ہیں یہ تو آپ پانچ ہزار کی بات کریں ہم تو جان نصار کریں گے خان صاحب پہ اچھے کیوں محبت ہے اتنی خان صاحب سے شہباز شریف میں اور بلاول برتوں میں کیا برائی ہے جو خان صاحب اتنا بسند ہے ہمیں چوروں سے محبت نہیں ہے ہمیں غلامی منجور نہیں ہے ہمیں آزاد ملک سے پیار ہے اور ہم آزاد ہے آزاد قوم ہے ہم لوگ یہ بتائیں کہ کتنے لوگ جو ہے یہاں پہ چیزیں خریدنے کے لیے آرہے ہیں کافی لوگ خرید رہے ہیں زیادہ لوگ خرید رہے ہیں مرانخن کا لیچہ لوگ خرید رہے ہیں وہ وزیرہ رہے ہیں پہلے دوں کب سے لگایا ہوئی یہ آپ نے سٹوئی یہ تو ہم نے دولہ تیرہن سے لگا رہے ہیں دھرنا گیا تھا یہاں سے لوگ نہیں نہیں ابھی ابھی جلسے کے ویعہ سے کب سے یہاں جنہ گراؤن کے باہر کھڑے ہوئے صبح آٹھ پہ شہر ہیں صبح آٹھ پہ شہر ہیں کل پرسوں بھی لگایا تھا نہیں کل نہیں لگایا آج یہاں لہور سے آئے ہیں اچھا لہور سے آئے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ یہ ٹوپی جو لکھی بھی ہے یہ کتنے کی دیرے ہیں سوڑ پہی شیل کر رہے ہیں اور یہ مفلر وغیرہ سٹولر سوڑا بھی ہے دوشوں کا بھی ہے اور یہ بیجز وغیرہ جتنے پڑے میں بینڈز وغیرہ ماسک بیس کا تیس کا چاس کا مارکس سوڑا ہے آجہ کوئی ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے جو ہے نا وہ بلک میں چیزیں خرید دی ہوں مطلب بیس تیس ٹوپیں ایک ساتھ خرید لیوں بیس تیس ٹوپیں خرید دی ہوں سو خرید لیوں خافی لوگ آئے ہیں جنہوں نے خرید دی ہوں بڑھ کے ایک بندہ آیا ہمیں ہزار ہزار گھرہ ایسے بھی دیتے ہیں یہ آپ رکھرے ہیں کوئی بات نہیں بھائی یہ بتائیں کہ کتنے چیزیں بکری ہیں کتنے لوگ خرید رہے ہیں آپ کے سامنے دیلے کتنی گرمی ہے ابھی ایک ڈیڑھ کا ڈیم ہوگا ہے ہم صبح گئے ہیں صبح سے لوگ آ رہے ہیں سمان بگرہ شکریہ اللہ کا روزی ہو رہی الحمدللہ ہم پورے پاکستان میں جاتے ہیں ابھی ہم نے پشاور کا جلسہ لگایا دس لاکھ بندہ درائیا ایک چیز بھی نہیں بچی ہے ہمارا یہ کام ہے کپتان کے ساتھ ہم پورے پاکستان میں جاتے ہیں الحمدللہ چی روزی میں دی بہت لوگ کریتے ہیں اور اپنی جیو سے لوگ پیسے لگاتے ہیں کوئی کسی کو پیسے لیتا سب اپنی جیو سے کرتے ہیں صرف کپتان کے لئے پیار کرتے ہیں امران خان سے باس اچھو یہاں پہ جانا میڈیا پہ یہ بھی خبر سننا میں آ رہی ہے کہ کچھ سٹالز والے ہیں جو یہ سامان فری میں دے رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے یہاں پیسہ نہیں جی نہیں لوگ ہم تو اپنا خرید کے لے کے آتے ہیں مزدور کرتے ہیں ہم نے دھتے میں بھی بھی بھیتے رہے ہیں خان صاحب کو پتا ہے کہ سامان بیچنے میں پورے پاکستان میں جاتے ہیں ہماری وقت یہ مشہور ہوئے ہیں ٹی شٹ بھی بھی بھیتے کیب بھیتے خود بناتے ہیں لوگ شوک سے خریدتے ہیں الحمدللہ آئی کپتان کا نام ہے پوری دنیا میں سارے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں بڑے پیار سے اور یہ لوگ پیار کرتے ہیں دیکھیں رہا ساری دنیا یہ گی یہ رات کو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پیار رکھنے کی چکرہ نہیں ملے گی اتنی دنیا یہ گی کیا لگتے ہیں جسنا سٹوک آپ ہی سارے لے کے آئے رات تک ختم ہو جائے گا دو تین کے ہندے کا کام ہے دو تین کے ہندے بھی یہ ختم ہو جائے گا صبح کا اتنا کام ہے لیکن ہمیں سٹالے ترے بھی تنگی کر رہے ہیں پولیس والے آتے ہیں کہ بھی جان سے اٹھاؤ ادھر رکھ لو تو ادھر رکھ لو یہ تنگی ہے بگایا لوگ تو صبح کے ہم آٹھ بجے کے آئے ہیں آٹھ بجے سے کام جاری ہے لوگ لے رہے ہیں بڑے شوق سے لے رہے ہیں پیسے بڑھ رہے ہیں تین کے لارے ہیں تمہیں مانوں کو اسے تنگ تو نہیں نہ کرتے اگر ادھر علیم عادل صاحب ہوتی ہے وہ کہتے بھی ان کو تنگ نہ کرو لگانے تو سمجھ گئے ہیں آپ بتائیں آپ کاسے آئے ہیں میں گجرہ مولے سے آیا ہوں ادھر پانی لے کر آیا ہوں تو جلسے پہ آیا ہوں ادھر بیچنے کے لیے تو پانی تو گرمی ہے اگر رمضان کے بعد تاریخ بعد پانی ہر بندے نے پانی کہنا کیا پانی پینا یار پانی دو تو ہم ادھر پانی نہ بیچے تو سکولٹی ہمیں ادھر بیچنے نہ دیں تو ہم کیسے پھر جائیں گے کتنی دور سے دیس ہزار پہ لگا کر آئے ہیں مزدوری کے لیے آئے ہیں اتنی دور سے پجاب سے تو یہ سکولٹی والے کہتے ہیں اندھر پانی علاؤنی ہے ایسے بات ہے وہ کام نہیں کرنے دیتے پانی ہے ہمارے پاس کچھ ایسی چیز بھی نہیں ہے مزدوری کے لیے آئے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں باہر لے جو یہ اچھا کنون تو نہیں ہے اچھا یہ بتاؤ یہ ٹی شیئٹ لگائیں ہیں کتنے کی ایک شیئٹ بیچ رہے ہیں یہ ٹی شیئٹ بیچ رہے ہیں ٹی شیئٹ بیچ رہے ہیں اچھا تو یہ بتاؤ اس میں سائز کون کون سے لے کے آئے ہوئے ہیں سمول میڈیوم لارج کوئی آگے جو ہے نا وہ ایسا کر رہا ہے کہ کم کروائے پیسے یا کتنے ٹی شیئٹیں بکری ہیں الحمدللہ کا فضول کرم سے صبح سے اچھی خاصی بیکی ہیں 400 فائنل ہے ہمارے مارے پر رہے ہیں 400 فائنل ہے اچھا کیا لگتا ہے کہ لوگوں میں اچھا جازبہ ہے کہ اگر یہ شیئٹ ہزار کی بھی بیچوں کی تو لوگ خریدیں گے بلکل بلکل بلا جازبہ ہے لوگوں میں ہے ما شیئر اللہ اچھے گز پیٹ 500 پیس کے ہے تو پیٹ لوگ لے رہے ہیں ما شیئر اللہ انکہ بڑا جازبہ ہے کب سے لگائے ہوئے سٹرال یہاں پہ کتنا اب تک شیئرز بیچ چکے ہو کم سے کم بہت سو ٹیشن بیٹھ چکا ہوں کل سے لگا ہے کیا لگتا ہے کہ سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ چلو ملکہ بیچ رہے ہیں یہ ٹوپی جنڈا اور یہ سب کچھ یہ مبلر وغرا یہ مارکس لوگ خرید رہے ہیں بہت شوک سے خرید رہے ہیں جی جو ریٹ بتاتے ہیں وہ لوگ بات ہی بھی نہیں کرتے ہیں اس کو پتے ہیں یہ تو مہنگائی ہوئی ہے اور دوسرا بات یہ ہے کہ پسند کرتے ہیں جنڈے اور سب کچھ پاکستان والے بھی چلتے ہیں پرجم اور یہ مبلر بہت تیزی سے چلتے ہیں جنڈا بھی چلتے ہیں یہ جنڈا یہ ایک سو چانس رویے کی ہے اور یہ سٹالر ہے یہ دو سو رویے کی ہے دو سو پچاس رویے مخلق پر اویلاتی ہے یہ ٹوپی جو میں نے رکھو ہو تو یہ سو رویے کی ہے یہ چھترالی ٹوپی ہے یہ دو سو رویے کی ہے اگر یہ آپ چیز ہیں اگر ہزار ہزار کی بھی چھتے تو لوگ خرید لیں گے لوگ خرید لیں گے لوگ جو ریٹ بتاتے وہی ریٹ پٹائیں گے یہ بتائیں کیا کیا خرید ہے آپ نے یہاں پہ ہم نے یہ جنڈا خرید ہے جو ہمارے کندوں پہ ہے کیاپ خرید ہے جنڈا کتنے کا لیا جنڈا تو بیسے نامنا سب کمات ہے برکل اگر یہ ہزار کی بارہ سو پندہ سو کی بھی بکری ہوتی تو خرید لیتے ہیں انشاءاللہ پانچ آزار کی بھی ہوتی تو خرید لیتا ہے لوگ بیسے رونان ہوتے رہتے ہیں مہنگائی ہے عوام غریب ہے ان جزوں میں پیسے خرچ کرنے کے لیے عوام امیر ہو گئی ہے انشاءاللہ کوئی غریب نہیں ہے کوئی بکاری نہیں ہے انشاءاللہ قوم مستحق ہے اور پاور فول ہے پیسہ ہے لوگوں کے پاس تب ہی لوگ خریداری کر رہے ہیں اور عمران خان کے لیے کیا کیا قربان کر سکتے ہیں آپ ہماری ہر چیز ان پر قربان ہے اس نے محبت کیوں کرتے ہیں ان سے کیوں کہ وہ سچا انسان ہے محبت کرنے والا ہے اور بلاول سچا نہیں ہے ہوتا تو شاید ہم بولتے ہیں کاش کے ہوتا ہے یہ تو ملک لوٹنے والوں میں سے ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا بیڑا غرق کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے یہ مہنگائی انہی کی دی ہوئی ہے انہوں نے اپنے پوکٹ بھرے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا ملک کے لیے کرتے تو آج عمران خان کے ساتھ لوگ نہیں ہوتے شہباز شریف کے ساتھ ہوتے کاش کے وہ کچھ کرتے ہیں کیا لگتا ہے کہ رات تاکی جو گراؤنڈ ہے یہ عوام کے لیے کم پڑ جائے گا انشاءاللہ کم ہی پڑے گا کیونکہ پورے پاکستان کی سروے جو آئی ہے اس کے حساب سے عبداللاشا غازی کی مزار پر گھاڑیاں ہوگی کہاں سے آئے ہیں آپ یہ ہم دوبائی سے آئے ہیں اسپیشلی جلسے کے لیے اسپیشلی آپ کہہ بھی سکتے ہیں اب یہ اسپیشلی ہو بھی گیا ہے تو یہ میرا بیٹا ہے ہم نے مفدر لیے تو پوری ہماری فیملی انشاءاللہ شام کو آئے گی اس ریولوشن میں کہوں گا یہ تحریک ہے اور انقلاب انشاءاللہ برپا ہوگا اور تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس انقلاب کا ایک حصہ بنیں اور بغیر انقلاب کے اب یہ ملک چل نہیں سکتا تو انقلاب آئے گا تو کامیابی ہے دیکھیں ہم نے تو اپنی زندگی گزار دی میں نے گزار دی آپ تو ینگ ہیں آپ لوگ ہیں لیکن ہمارے آنے والے بچوں کے لیے میں صرف اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوں کیا یہی لوگ ان کی حکمرانی کریں گے کیا یہ لوگ تو اس وجہ سے all the best to PTI انشاءاللہ ریولوشن آئے گا یہ بتائیں کیا خریدہ ہے آپ نے اور صبح ہی صبح آگے اتنی جلدی آگے آپ نے جلسہ رات کو ابھی سے خریداری شروع کر دیا تو بس چل رہا تھا رات سے ہی آجاؤں اور ہم نے ٹوپی خریدی ہے اور جھنڈا خریدہ ہے بچوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم شام میں آئیں گے اور اللہ تعالی ہمارے عمران خان کو کامیاب کرے بیسٹ آف لکھ تو ناظرین جسر کے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ عوام کافی پرجوش نظر آ رہی ہے خان صاحب کے آنے کی خوشی میں آج کی جلسی کی خوشی میں کافی سارے اسٹرالز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور کافی سارے لوگ خریداری کرنے میں مصروف ہے کون کہتا ہے کہ پاکستان کی عوام جو وہ غریب ہے وہ لوگ اسٹرالوروں نے یہ بتایا ان کے کہنے کے مطابق وہ جتنے پیسے بول رہے ہیں لوگ اتنے مخرید کے لے کے جا رہے ہیں بارگیننگ بھی نہیں کر رہے اگر اس سے مہنگا بھی بیشتے تو لوگ خریدتے تو اتنی محبت ہے خان صاحب سے پاکستان والوں کو تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج کا جو ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا اب رات میں عمران خان کے آنے کے بعد کیا صورتحال ہوگی یہ تو بتا چل جائے گا انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی آج کے لئے صرف اتنے ہی اللہ حافظ موسیقی